میں کہتا ہوں یہ پیٹرول ہزار سے اوپر چلا جائے یا ہزار کے نیچے آ جائے لیکن میرا کام نہیں رکے گا کیونکہ میں چل جس طرف رہا ہوں جن پاکوں کی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں نا یہ وہ رکنے دیں گے نہیں اللہ پاک میرا یہ عزت رکھنی ہے کہ میں یہ جتنے دینہ یہ پوڑے کر دوں تو یہ میں کہا رہا ہوں اب سواری ایڈ میلی کہا جی جانا جی شوکر ثانم ہسپیٹل اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دور ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جا جانا وہ آپ چلے حالانکہ کئی سواریوں میں سے ہم دھدی بھی کٹی ہیں کہ بابا جی سٹرول مہنگا اور اتنی دور جانا تو میں کہتا ہوں یہ آپ کی پریشانی بیٹھا نہیں ہے میرا تو کام ہے کہ جہاں آپ نے کرنا میں نے وہ چھوڑ گیا اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹانہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں اور ناظرین آقا کے جو دیوانے ہیں وہ چھپے نہیں رہتے منظریں آم پہ آئی جاتے ہیں ایسی ہی ایک موڈیویشنل سٹوری جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا عمران حسین صاحب کیا کہنے ان کے اسلامی مہینوں کے جو مقصود دن ہیں ان میں یہ فری سرویس مہیا کر رہے ہیں اور جبکہ بارہ ربیو لول سر پر ہے آقا کی آمد آمد ہے اس پہ عمران حسین صاحب نے یکم ربیو لول سے لے کے بارہ ربیو لول تک اپنی رکشہ سرویس بلکل فری کی ہوئی ہے جانتے ہیں یہ سب کیوں ہیں اور کیسے مینج ہو پاتا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام بابا جی کیسے ہیں جی الحمدللہ شکر اللہ بابا جی کیا یہ نیا ایک آپ نے یہ جناب لوگوں کو سرپرائز دیا ہے فری سرویس دینے کا یہ کیوں ہیں یہ بیٹا دو ہزار بارہ سے شروع کیا ہوا ہے اور ہر آدمی بیٹا ان کی راہ میں ان پاکوں کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچہ کرتا ہے لاکھوں ربیاں خرچ کرتے ہیں لوگ لیکن میری حصیت اتنی نہیں ہے میں تو یہ رکشہ چلاتا ہوں اپنی کمائی سے پیسے بچا کے میں رکھتا ہوں علیہ دا اور پھر جب یہ دین آتے ہیں یکم محرم سے دس محرم دس سفر سے بیس سفر پھر یکم ربیو لول سے بارہ ربیو لول پھر مولا علی علیہ السلام کے ظہور پہ تیرہ دن یکم رجب سے لے کے تیرہ رجب اور پھر مولا علی علیہ السلام کی حاضر پہ تین دن اور پھر ہر جمعہ فری چلاتا ہوں وہ خاص طور پہ مریضوں کے لئے کیا کہنے ناظرین یعنی کہ یہ صرف بارہ ربیو لول تک کے لئے مقصود نہیں ہے بلکہ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان کے جو اہم دن ہیں یہ بابا جی اس میں فری رکشے کی جو سرویس ہے وہ لوگوں کو معیہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پورے سال جو جمعہ کا دن ہے اس میں یہ فری رکشہ چلاتے ہیں بابا جی مہنگائی کا دور اتنا زیادہ ہے کہ لوگ لنگر تو تقسیم کر دیتے ہیں پٹ آج کل تو پیٹرول ہاتھ میں نہیں آرہا تو آپ یہ سب کچھ کیسے مینیج کر رہے ہیں یہ بیٹا ایسے ہی ہے کہ میں نے بتایا کہ میں جو کام کرتا ہوں اس سے ہٹ کے اب جب یہ بارہ ربیو ختم ہوگا تو میں اپنا کام شروع کروں گا میں اپنی ہی کمائی سے لیکن ایک بات ہے کہ اللہ نے مجھے بہت اچھی روزی دی لیا میرا گھر چاہ رہا میں یہ ڈیوڈی کر رہا ہوں اور وہ میں پیسے سائٹ پہ رکھ رہا ہوں ظاہر سی بات ہے آپ جن کے نام پہ یہ سب کچھ خرج کر رہے ہیں وہ کیسے اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر آپ اس کی راہ میں ایک خرط ایک روپیہ خرج کرو گے تو وہ آپ کو دس گناہ بڑھ کے دے گا اللہ سے تجارت تو ایسی ہے لیکن اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا ہے تین سو اور کچھ پیٹرول رکھا ہو گیا ہے پینتیس روپے تو یہ کیسے مینیج کر دیتے ہیں بس یہ یہی چیز ہے کہ دوسری یہ بات ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں رکشاہ ٹریور ہوں غریب آدمی ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں لینڈلوڈ ہوں نہیں لینڈلوڈ ہوں تو پھر میں گاڑنگوں میں گموں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں غریب نہیں ہوں میں امیر تیرین آدمی ہوں آپ کی تو تجارہ کی اللہ سے میں امیر تیرین آدمی ہوں اس لیے امیر ہوں کہ میں ڈیوٹی شہنشاہ کی کر رہا ہوں تو میں غریب ہو نہیں سکتا غریب حالات مجبوری یہ پوری قوم ہے ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی سے لیکن شکر ادا کرنا چاہیے سب سے زیادہ کہ قرآن پاک میں مجود ہے کہ تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ نواز ہوں گا تو یہی بات میں کرتا ہوں سب سے اور دوسری یہ چیز ہے کہ استخوار آپ کی ہر پریشانی ہر مشکل ہر مسئیبت کا حل یہ لفظ ہے استخوار اللہ جب آپ یہ کسروں سے پڑھتی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتا ہے ماں فرماتا اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتے ہیں ناسین اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے اہلِ سنت اہلِ تشعی اور جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں وہ تمام امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے استادوں میں گنتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ استقفار ایک ایسا ورد ہے کہ جو آپ کے دنیا کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سبار دیتا ہے تو اب یہ بتائیں کہ یہ پیٹرول مزید بڑھتا جا رہا ہے تو کیا آپ جب اور بڑھتا رہے گا تب بھی کرتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ پیٹرول ہزار سے اوپر چلا جائے یا ہزار کے نیچے آجائے لیکن میرا کام نہیں رکے گا کیونکہ میں چل جس طرف راؤں جن پاکوں کی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں نا یہ وہ رکنے دیں گے نہیں اصل یہ چیز ہے اور اس میں یہ ہے کہ جتنا بھی انسان کو کام کرتا ہے جتنا بھی پیسہ کمال ہو گا میری یہ دعا ہوتی ہے شروع میں کہ جب ابھی میں نے یہ چلایا تو میں نے یہ دعا کیا کہ یا رسول اللہ یا اللہ پاک میرا یہ عزت رکھنی ہے کہ میں یہ جتنے دینہ یہ پورے کر دیں تو یہ میں کروں اب سواری ایڈ میلی کہاں جی جانا جی شوکر تھانا مہ سپیٹل اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دور ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جا جانا وہ آپ چلے حالانکہ کئی سواری ایڈ میرے سا ہم دھدی بھی کرتے ہیں کہ بابا جی اتنا پیٹرول بہنگا اور اتنی دور جانا تو یہ آپ کی پریشانی بیٹا نہیں ہے میرا تو کام ہے کہ جہاں آپ نے کہنا میں نے وہ چھوڑ گیا کیا بابا جی کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے نئے لوگوں کو اور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا آپ موٹیویشنل سپیچ دینا چاہیں گے میں تو یہ کہوں گا سب سے بیٹا کہ اللہ پہ یقین رکھو اور جو کچھ بھی مانگنے آپ لوگوں نے اللہ سے وہ کو یقین کے ساتھ مانگو اور جتنا ذکر اللہ کا کر سکتی ہے وہ کرو تا کہ وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر کیا بات ہے ناظرین اور پھر وہی بات کہ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے تو یہ ان کی تمنا کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے ناظرین یہ ہمارے سامنے ایک ہمارا ہیرو کھڑا ہوا ہے جو آج کے اتنے زیادہ مشکل دور میں یہ سب کچھ کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے ان پاکوں کے نام پہ اتنا زیادہ زبردست کام کر رہا ہے یہ موٹیویشنل سٹوری آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اپنے میزبان رانہ نوید کو اجازت دے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ و ناصر